بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب راقی ابو سہل چینل اور موضوع شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس سے انشاءاللہ بہت ساری مفید چیزیں جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہیں گی اور اگر کسی چیز سے آپ کو اگر کیا ضرور ہوگا انشاءاللہ قرآن کریم ہے سنت رسول ہے تو آپ کو اس سے فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے کہ مصر عاشق عاشق جنات کا مردوں اور عورتوں کے اوپر مسلط ہونا اس کی وجوہات بہت ساری ہیں ہم وقتاً فوقتاً ان کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں اس کا علاج بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں جیسے ہی کوئی چیز ہمارے سامنے کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو آپ تک ضرور پہنچائیں ہم نے مختلف پیچھے بہت ساری ویڈیوز میں نے مسئلہ عاشق اور عاشق جنات کے اوپر بنائی ہیں آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں اور اس کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کی جو ہے بہت زیادہ یہ جو فہش فلمیں فہش ڈرامیں فہش اشتہارات اور ان چیزوں کی طرف بچوں کا رجحان ہونا اور ان چیزوں پر بچوں کا اتمنان کا اظہار کرنا ہے اور دوسری بلکہ دوسری نہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں مطلب اس حوالے سے ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں معرز وجود میں آئیں اس کی سب سے بنیادی وجہ علم کی کمی ہے اور وہ علم میٹرک کا نہیں ہے سائنس ٹیکنالوجی کا نہیں ہے اور میڈیکل کا نہیں ہے وہ علم الدین ہے میری مراد قرآن اور سنت کا علم ہے تو اس قرآن اور سنت کے علم سے دوری کی وجہ سے معاشرے میں اتنی یہ چیزیں عام ہوئیں کہ ان چیزوں کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی ترک کر دیا ہے یقینا ہم گناہگار ہیں اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے میں آپ کو یہاں پہ بہت اہم چیز جو ہے وہ ہے آپ کو بتا دوں کہ جو مسئل عاشق اور عاشق جنات پر جتنے بھی ہماری ڈیبیٹ سنی ہیں سب سے زیادہ ان ویڈیوز کو دیکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ بھی یہ ہے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس پر ہمیں کیا کہا ہے الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرتا منہو فضلا واللہ واسع علیم شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور اس چیز سے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے غریب ہو جاؤ گے مال تمہارے پاس نہیں رہے گا ویأمرکم بالفحشاء اور یہ کہتا ہے کہ تم فہاشی کے کام کرو تو تمہارے پاس پیسہ زیادہ آئے گا ہم اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو بے شمار انتہا درجے کی دردناک ویڈیوز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ٹک ٹاک کے اوپر چلے جائیں ووٹس اپ کے اوپر چلے جائیں فیس بک کے اوپر چلے جائیں یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں اتنی ساری ویڈیوز موجود ہیں اتنی سارے اس طرح کے آرٹیکلز موجود ہیں کہ آپ دیکھیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں نے فہاشی کے کام کو اپنی ذات سے پروموٹ کرنے کے لیے کون سی چیزیں استعمال نہیں کی میں ابھی کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک نوجوان لڑکی کی جو قبرستان میں موجود ہے اور قبر کے اوپر لیٹ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ قبر کے اوپر لیٹ کے اس اپنی جو ویڈیو ہے ٹک ٹاک کے اوپر وہ بنا رہی تھی تو یہ شیطان کیوں ہمیں اس طرف کیوں لے کے آتا ہے جب ہمیں بالکل معلوم نہیں ہوگا کہ فہاشی کیا ہے زنا کیا ہے اور ان چیزوں کے متعلق ہمیں معلومات نہیں ہوں گی تو یقینا ہم انسان ہیں کمزور ہیں ہم اپنی وہ اندر اندر کی جو خواہش ہے یا اندر کا جو معاملہ ہے جو کہ سرہ سر کسی بھی یعنی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا تو ہم شیطان کے ساتھ ضرورت اس کا تعلق بنائیں گے تو ہوگا کیا وہ تمہیں حکم دیکھا کہ تم فہاشی کے کام کرو کوئی لڑکی آ رہی ہے وہ ڈانس کر رہی ہے کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکا پیر بن کے آ رہا ہے جوڑا جوڑا بن کے آ رہا ہے وہ ڈانس کے جو اپنے مطلب اس شوق کو پورا کر رہے ہیں تو لوگ بڑی محبت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں اس کو لائک کریں گے اس کو فالو کریں گے کہ اس کی اور کوئی مزید ننگی اور گندی ویڈیو آئے گی تو ہم اس کو اور دیکھیں گے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا مجھے کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں مغفرت کا اپنے فضل کا اس چیز کا تم سے وعدہ کرتا ہوں تم اس چیز کی طرف آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ بہت غصت والا ہے علم والا ہے ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں ہمارے اندر بھی گناہ ہیں ہمارے اندر بہت ساری کتاہیاں موجود ہیں لیکن میں پورے اخلاص کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو جو میرے ساتھ اس چینل پہ یا جو بھی یعنی اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے ہمارا ایک بظاہر ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے اگر یہ نصیحت آپ تک پہنچے تو آپ ضرور اس کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کسی ایک بات کا اگر میری ذات سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ بیزناللہ یہ اللہ کے ہاں اس کو لکھا اور لکھا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کی گواہی جو ہے وہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ میری طرف سے یعنی آپ کی گواہی جو ہے وہ میرے لیے ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھانے اور آپ کو اس حوالے سے بتانے کی پوری کوشش کی گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکی ہیں جو ہیں وہ جب عاشق جنات کے قابو میں آتی ہیں تو اس کی بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فہاشی اور گندی جو ویڈیوز ہیں تنہائی میں بیٹھ کے آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا اپنی ذات کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے بہت سارے جو لڑکے ہیں وہ اپنے جو یعنی جو مادہ منویہ ہے اس کو اپنے جسم سے خارج کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں یا پھر اگر ان کو حرام اویلیبل ہو تو حرام کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے اور خاص طور پر شادی شدہ افراد یہ ان کے لیے بہت اہم بات ہے کہ شادی شدہ افراد جب اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے حرام یعنی بیوی حلال ہے حلال کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوگا حرام کی طرف ان کا رجحان ہوگا تو حلال کی طرف جائیں گے تو ان کو دلی طور پر قبول نہیں ہوگا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں یا ان کو بدبو آئے گی یا اس طرح کی کوئی معاملات ہوں گے اور جب وہ حرام کی طرف جائیں گے تو ان کو کوئی بدبو نہیں آئے گی خوشبو آئے گی بڑا اچھا محسوس ہوگا کیوں؟ اس لیے خیر والی بات ہوگی خیر اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ کہ نوجوان لڑکیاں جب تنہائی میں بیٹھتی ہیں تو پھر اس میں بھی ان کے ساتھ بھی وہی عوامل کارفرما ہوتے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی وجہ سے جنسی جو بیماریاں ہیں وہ بے شمار زیادہ بڑھ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نیند کی گولی بکنے کے بعد سب سے زیادہ جو دوائی ہمارے معاشرے میں بک رہی ہے وہ جنسی یعنی جو طاقت قوت کو بڑھانے والی جگہ جگہ پہ دیواروں پہ آپ کو ملیں گی یہ لکوریہ کا علاج یہ فلان کا علاج یہ فلان مردانہ کمزوری کا علاج یہ زنانہ مردانہ پشیدہ امراض کیوں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں پیدا ہوئیں اس لیے کہ ہم نے ہمارے اندر بنیادی طور پہ ان چیزوں کے ساتھ محبت تھی ان چیزوں کو ہم نے اپنایا اپنی زندگی میں اور اس پر اگر کسی کسی نے اس چیز کو دیکھا اور اس پر اس کو روکنے کی بجائے ہم نے اس کو اور پوچھا اسے پھر بتا آگے کیا ہوا آگے کیسے ہوا کیوں ہوا اور پھر جناب اس سے ہم ٹوٹ کے لیں گے اس سے نسخے ہم لینے کی پوری کوشش کریں گے کہ بیئر یہ مجھے بھی بتا دو کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تو یہ جب حرام کی طرف جب آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے پھر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء یعنی زینا للناس لوگوں کے لئے اس چیز کو خوبصورت بنا دیا گیا حب الشہوات شہوات سے محبت کرنا اپنی خواہی سے محبت کرنا من النساء عورتوں کے ساتھ اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے وہ مردوں کے لئے پھر پھر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسہم والذین اذا فعلوا فاحشتا اور وہ لوگ جو انہوں نے کوئی حرام گام کر لیا او ظلموا انفسہم اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا ذکروا اللہ پھر ان کو اللہ تعالی کی یاد آگئی کتنی رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر کتنی محبت کرنے والا ہے ذکروا اللہ اللہ کو یاد کر لیا انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی جھوک گئے توبہ کر لی فاستغفروا لی ذنوبیہم اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو گناہوں کو معاف کر لیا اللہ اکبر ومن یغفر الذنوب الا اللہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو آپ کی فحاشی آپ کے حرام کاری آپ کے گناہ کو کون ہے معاف کرنے والا اگر ہے تو دکھاؤ اللہ اکبر ولم یصر علا ما فعلو وهم یعلمون آل عمران آیت نمبر 135 سے ضرور پڑھیں اس کو سب کے لیے انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس ویڈیو سے فائدہ آٹھانے والا ہے اللہ آپ کو برکت دے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تفصیل گفتگو کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ متواتر کنیکٹ رہیں گے اور اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے بھی رہیں گے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر مسلمان کے لیے ہر مسلمان کی پریشانی کو اللہ رب العزت دور فرمائے اور